اتر پردیش کے مراد آباد میں پولیس نے پہلے مسلمانوں کو ان کے اپنے ہی گھر میں تراوی کی نماز ادا کرنے سے روک دیا اب اتر پردیش پولیس کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ تراوی کی نماز ادا کرنے کو شانتی بھنگ کرنے کا جرم شمار کیا گیا ہے مسلمان جو نمازیں تراوی ادا کر رہے تھے ان کے بارے میں ریشنل سٹی مجسٹریٹ کے طرف سے نوٹس ایشو کر کے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے تھے اس کے وجہ سے شانتی خراب ہو سکتی تھی امن و سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا تھا علاقے کا ماحول خراب ہو سکتا تھا اور آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ جرم ہے اور اس کے وجہ سے آپ کے خلاف کاروائی کرنے کا پختہ ثبوت ہے اور کاروائی یہ کی گئی ان مسلمانوں کے خلاف ان میں سے دس کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے اور ان دس لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی کاغذات کو جمع کرا دیجئے اگلے چھ مہینہ میں اگر اس علاقے میں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ٹھرائے جائیں گے اور آپ کی پروپٹی کو ضبط کر لیا جائے گا دس لوگوں کے نام بازابتہ نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے اور اس میں پہلا نام ہے زاکر حسین کا جن کے گھر کے نیچے آئرن کے گودام میں تراوی کی نماز عدا کی جا رہی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا تراوی کی نماز پڑھنے سے نماز عدا کرنے سے شانتے بگڑ جائے گی کیا گھر میں کوئی نماز عدا کر رہا ہے تو اسے دوسروں کی آستہات ہو جائے گی کیا گھر میں تراوی کی نماز عدا کرنا یا اپنے گودام میں تراوی کی جماعت کا احتمام کرنا کوئی نئی پرمپرا ہے کوئی نیا مذہبی عمل ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی آخر ان سوالوں کا کون جواب دے گا اور اتر پردیش کی مراد آباد پولیس کا جو یہ پورا رویہ ہے اس پر کیا تفسرہ کیا جا سکتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ خود لکھ کر کے ہمیں بتائیے لیکن ادھر ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے اور کیسے یہ بواد شروع ہوا اتر پردیش کے مراد آباد میں ایک جگہ ہے لاشپت نگر وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن کوئی مسجد نہیں ہے ہندوں کی آبادی زیادہ ہے چنانچہ ایسی جگہوں پر مسلمان اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں نماز تراویہ کا وہاں تمام کہاتا ہے اس سال بھی رمضان کے مبارک مہینے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے زاکر حسین کے گھر کے نیچے آئیلنڈ کا گودام ہے اس میں تراویہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا بس پچیس مسلمان نے کٹا ہوئے اور انہوں نے تراویہ پڑھنا شروع کی انہوں نے کسی سڑک پر نماز پڑھنے کے تمام نہیں کیا تھا کسی کے گھر کے سامنے نماز ادا نہیں کر رہے تھے نہ کسی سرکاری پروپٹی میں یا پبلک پروپٹی میں نماز ادا کر رہے تھے بلکہ اپنے نیجی مکان میں یہ لوگ تراویہ کی نماز ادا کر رہے تھے اس کے خبر لگ جاتی ہے بچرنگ دل کے گنڈوں کو اور وہ لوگ آ کر کے ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نماز ادا نہیں کرنے دیں گے یہ نئی مذہبی پر ہم پر آدا کی جا رہی ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا پولیس کو خبر مل جاتی ہے پولیس بھی وہاں پر پہنچتی ہے مراد آباد پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے دن وہاں پر پولیس پہنچی تو سب لوگوں کو نماز ادا کرنے دیا گیا تیسرے روز پولیس کے موجودگی وہاں پر نماز ادا ہو گئی اس کے بعد مراد آباد پولیس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ اگر یہاں پر نماز ادا کریں گے تو امن و سلامتی کو نقصان پہنچے گا ملک کا ماحول بگڑ جائے گا شانتی بھنگ ہو جانے کا خطشہ ہے یہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں بچرنگ دل والے اس لئے آپ لوگ کل سے یہاں پر نماز ادا نہ کریں ملہ ٹائمز نے ٹویٹر پر جب اس خبر کو بریک کیا تو پولیس نے اپنا پریس ریلیز ملہ ٹائمز کے رپلائی میں ڈالا اور کہا کہ یہاں پر مسلمانوں کی اور دوسرے گروپ کی سہمتی سے تراوی کی نماز پرنے کو روک دیا گیا ہے کیونکہ ماحول خراب ہو سکتا تھا خیر یہاں تک یہ بات تو سمجھ ماتی ہے لیکن اس کے اگلے دن ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کی طرف سے ان میں دس مسلمانوں کو نوٹس ایشو کر دیا گیا اور پہلا نام زاکر حسین کا ہے ان کے علاوہ اور نو لوگ ہے اور ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر تراوی کی نماز ادا کر کے شانتی بھنگ کرنے کا کام کیا ہے آپ لوگوں نے ایک طرح سے اپراد کیا ہے اور آپ کے خلاف کاروائی کا ثبوت موجود ہے کیون آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے اور آپ کے خلاف یہ ایکشن لیا جا رہا ہے کہ پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی کاغذات آپ کو کوٹ میں جمع کرنے ہیں اب بس آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کی طرف سے نوٹس آیا ہوا ہے ان لوگوں کو اب ذرا اندازہ لگائیے کیا نماز پڑھنا جرم ہے کیا نماز پڑھنے سے سلامتی کو نقصان پہنچے گا کوئی بھی اپنے گھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی چاہے پوجا جس کی چاہے بارد کر سکتا ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور جب سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہر طرف اتراز ہونے لگا کہ کیا مرادہ بعد میں مسلمانوں کو ان کے اپنے ہی گھر میں نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں رہ گیا ہے تب سٹی ایس پی کی طرف سے میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو اتراز کی آئی آئی جو ویواد ہوا وہ ان کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں کوئی بھی اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے ترابی پڑھ سکتا ہے یا پوجہ پارٹ کر سکتا ہے جو تنازو کی وجہ ہے جو ویواد ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ جو پروپٹی ہے جہاں پر نماز ادا ہو رہی تھی وہ ایک ڈسپوٹڈ جگہ ہے اس جگہ کو لے کر کے تنازو ہے کتنا معصومانہ سا وہاں کے ایس پی کا یہ جواب ہے یا کہہ لیجے معاملہ کو الگ بھٹکانے کی کوشش ہے آپ سنیئے ان کے اس بیان کو ترابی پڑھنے کو لے کرنے کچھ ویواد سامنا آیا تھا کیا پورا معاملہ تھا کیا اس میں آپ کے سنگیان برا ہے کیا کر رہے ہیں دیکھئے کٹگر تھانا چیتر میں ہے ایک پکس کے دوارہ یہ اپتی وقت کی گئی تھی کہ گھر کے اندر کچھ لوگوں کے دوارہ باہر کے لوگوں کو بلا کے اور جو ترابی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ سبھی کو جانکاری رمجان کا مینہ چل رہا ہے اس میں میرے دوارہ چیترہ دکاری کٹگر کو موقع پر بیج کے جانچ کروائی گئی تو اس طرح کا کوئی پرکڑ نہیں پایا گیا اور اس کے بعد میں یہ جانکاری ملی ہے کہ جو گھر ہے اس کو لے کے کوئی ڈسپوٹ کا معاملہ تھا اسی کو لے کے لوگوں نے ماں پر کچھ اشیو بنایا تھا تو دونوں پکسوں کو اسی بات کے لیے اس میں پاوندی کی کاروائی کی گئی ہے ایک پکس میں جو ایک بکتی ہے ان کو بیج لاکھ سے پاوند کیا گیا ہے اور باقی کی پاوندی کی کاروائی چل رہی ہے اور دوسرے پکس کے لوگ ہیں ان کو بیج میں پاوند کیا گیا ہے اور میں آپ کے مادم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کسی بیکتی کو کسی بھی دھرم کے ماملے میں اناف سک روپ سے ہس چیپ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے یادی کوئی بیکتی اپنے گھر کے اندر پوجہ پاٹ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا ترہا بھی پڑھتا ہے تو کسی دوسرے پکس کو کوئی آپتی نہیں ہونے چاہی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی ارکت کرے گا تو اس پکس اقلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور جنپد میں جو کانون بھی ہوشتا ہے اس کو یادی کوئی بھی بیکتی پوابیت کرنے کا پریاس کرے گا تو اس کے ساتھ میں پولیس سخت بدیک کاروائی کرے گی تو آپ کے مادم سے یہ بھی بتانا میں چاہتا ہوں کوئی بھی بیکتی اس طرح کا کسید پریاس نہ کرے یہ سبھی کو پتا ہے کہ جو تیوہار ہے ابھی دونوں تیوہار چلنا ہے رامجان کا مہنا بھی چل رہا ہے اور اس میں جو نوبراترا ہیں وہ بھی چل رہا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی کسید پریاس کرے گا اس کے ساتھ میں پولیس سختی سے کاروائی کرے گی دونوں ہی پکشوں سے آپ کے مادم سے میرے انروت ہیں کہ اپنے جو تیوہار ہے اس کو تو سانتکورو طریقے سے منائے اور کوئی بھی اس طرح کا کسید پریاس نہ کرے آنتھا پولیس ان کے ساتھ میں پوری سختی سے تو آپ نے سنا میڈیا سے بیان دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ترابی پڑھ سکتا ہے نماز ادا کر سکتا ہے کسی کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی کو بھی کسی کے نماز ادا کرنے سے اپتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اس معاملے میں کہہ رہے ہیں جس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا کہ وہ پورپٹی ڈسپیوٹ کا معاملہ تھا اس جگہ پر تنازو تھا اس وجہ سے جبکہ بازابتہ ثبوت ہے کہ وہ زاکر حسین کا اپنا نیچی گھر ہے اور اس گھر کے نیچے ان کا گدا میں کسی اور کا کسی طرح کا کوئی معاملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے اور اگر پولیس کو سیچ میں یہ لگتا ہے کہ وہ پورپٹی ڈسپیوٹ ہے جائیں لوگ نماز عدا کر رہے تھے اور ہر کوئی اپنے گھر میں نماز عدا کر سکتا ہے تو پھر کسی دوسری جگہ پر پولیس ان لوگوں کو کیوں نماز عدا کرنے سے روک رہی ہے یہ صاف ہے کہ اتر پردیش کے معراد آباد کی پولیس نے تراویح پڑھنے پر روک لگا دیا ہے اور تراویح پڑھنے کو ہی پولیس نے شانتی بھنگ کرنے کو بتا دیا ہے صاف لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تراویح پڑھنا نماز عدا کرنا اتر پردیش پولیس کی نظر میں دنگا بھڑکانے جیسا کام ہے آخر یہ عجیب معاملہ ہے لوگ سڑکوں پر ہولی کھیلتے ہیں سڑکوں پر اپنا تہوار مناتے ہیں سڑکوں پر بھجن گاتے ہیں سڑکوں پر سب کچھ کرتے ہیں مسلمانوں کو کبھی اتراز نہیں ہوتا حالانکہ اس کی وجہ سے دسیوں لوگوں کو اتراز ہوتا ہے پبلک کو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں ابھی حال ہی میں نوراتری چل رہا ہے کئی جگہ پر سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے پبلک کو پریشانی ہے لیکن مسلمانوں کو کبھی کوئی اتراز نہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں لیکن مسلمان اپنے گھر میں تراویح ادا کر رہے ہیں نہ کسی راستہ چلنے والے کو پریشانی نہ کسی پروسی کو پریشانی نہ کسی اور کوئی پروبلم اس کے باوجود ان کو پروبلم ہو رہی ہے اور تراویح کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنا کوئی نئی پرمپرہ نہیں ہے یا کوئی نیا مذہبی تہوار نہیں ہے بلکہ تراویح میں بلکہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے روزہ رکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اسی طریقے سے رات میں نماز عشاء کے بعد تراویح پڑنا بھی ہر ایک مسلمان کے لئے سنت ہے اور رمضان المبارک کی دو سب سے اہم عبادت ہوتی ہے ایک روزہ رکھنا اور دوسرے تراویح پڑنا اور تراویح اکیلے نہیں پڑھ جاتی ہے بلکہ تراویح جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ جب تراویح پڑھی جائے گی تو اس میں چند لوگ ہوں گے تراویح میں مکمل قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے مکمل قرآن کریم کا پڑھنا یہ سننا مستقل سنت ہے اور پورے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کا پڑھنا مستقل سنت ہے اور اس سنت سے روکنا ایک طرح سے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہے مذہبی آزادی سے محروم کرنا ہے اس خبر پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن بہتر تفسرہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کیجئے